ناد ویڈیو سننے کے لیے افتار نیٹور کو سسکرائب کریں مدینہ تے کے نا آنکھیں تو روشنی کیا ہے مدینہ تے کے نا آنکھیں تو روشنی کیا ہے مدینہ تے کے مدینہ تے کے نا آنکھیں تو روشنی کیا ہے ترے نبی سے جدا ہو تے زندگی کیا ہے ترے نبی بہت اچھا مائی کھائیں دل خوش کر دی آپ پہ اور یہ مسکراتے چہرے حوصلہ بخشتے ہیں صرف ایک مستان جو مجھے سر سے دکھ رہا ہے پتہ نہیں ان کی عمر کتنی ہوگی میرے خیال میں اس عمر میں لوگ کم ہی بچتے ہیں دیوانوں کی طرح سن رہا ہے یادیاں اللہ اس عمر میں برکتیں آتا فرمائے میں ایک شیر پڑھتا ہوں عاشقوں کے لیے دیوانوں کے لیے سماعت کیجئے گا اگر یہاں سے آباز آئے گی تو مزا آئے گا ملادہ فرمائے کہ چلو بلال سے جانے ویسے سے سمدھے اسٹیج پر اگر ہاتھ اٹھتا تو بڑا اچھا لگتا ہے اور جب یہ ایسے ہاتھ بندے رہتے تو بڑا افسوس ہوتا ہے حالا کہ شاعری تو انہیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ خود شاعر ہے ملادہ فرمائے کہ چلو بلال سے جانے ویسے سے سمجھے چلو بلال سے چلو 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 بلال سے جانے ویسے سمجھے ہمارے عشق کا کیسا ہے آشق کیا ہے ہمارے عشق کا کیسا ہے آشق کیا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دل مولان تیری رحمت برستی ہے مدینہ جانے والوں ایک بار اپنے ہاتھوں کو لہرہ کے کہہ دو سبحان اللہ اب ایک شیر پڑھوں گا اسے گرنے مت دینا نصیم بھائی شہبازی رنگ دی جائے محبت چاہوں گا بلال سے فرمائے اگر دیوانیں بیٹھیں ہاتھوں کو لہرہ کے بولو سبحان اللہ آنے والا مصرہ آپ کے دلوں کو چھوڑے گا جو شہر تیبہ میں مرنا پسند کرتے ہیں جو شہر تیبہ 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 جو شہر تیبہ میں مرنا پسند کرتے ہیں انہیں پتا انہیں پتا انہیں پتا انہیں پتا ہے کہ سر کا دھکی گلے کیا ہے انہیں پتا نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ حضرت زمزم فتح پوری زندہ وازدہ انہیں پتا ہے کہ سر کا دھکی گلی کیا ہے انہیں پتا ہے کہ سر کا دھکی گلی کیا ہے شہباد بھائی جتنے نات مانے والے آپ رہے ہیں تمام کی طرف سے ایک شیر پھلتا ہے یہ بھول جائیے گا میرے شیر کو نہیں بھول پائیے گا ہے نا زکرائی والے تم اس سے محبت کرتے ہیں جو مجھے معلوم ہیں ہے نا میں اسے بھلپل بھول نہیں سکتا آپ کو اس دمانے میں آپ نے مجھے پہلی بار بلایا تھا جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا یہ وہ سرزمین جہاں پہلی بار اوڈیسا میں میں آیا تھا میں ایک شیر پڑھتا ہوں سمات کیجئے گا کہ غزل کے تاخت پہ مسنت لگائے بیٹھے ہو یہ گا ارمائے کرام سے دعائیں چاہتا ہوں ملاظہ فرمائے کہ غزل کے تاخت پہ مسنت لگائے بیٹھے ہو غزل کے تاخت پہ 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 مسنت لگائے ایک اے ہو نا بھی نا بھی نا بھی تو شائر ہے نارے تکبیر استخبال کرنے بہت بڑا شیر پر دیا نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ تاجو شریعہ کانفرنس شائرِ اسلام زمزم فتح پوری شائرِ اسلام زمزم فتح پوری شائرِ اسلام زمزم فتح پوری نارے تکبیر نارے رسالت زندہ بھائی اگر وہ چاہے تو آئے صدا پہاڑوں سے اگر وہ چاہے تو آئے صدا پہاڑوں سے اگر وہ چاہے تو آئے صدا پہاڑوں سے ربی نبی کے سامنے دے جانے کا کرے جا ہے ماشاءاللہ میں ان لوگوں کے لئے پڑھتا ہوں جن کے پاس میرے جیسا دلیں میں پڑھتا ہوں سماعت کیجئے گا ملاحظہ فرمائے کہ یزید سامنے آ کر ذرا حسین کو دے ایسے نہیں پڑھے گا زندہ ایک منطبہ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرہا کہ بولے یا حسین اور دل لگا کر یا حسین اور بھاپت سے یا حسین کہاں ہیں کون لوگ کی رہے ہیں مجھے نہیں پتا تو دیوانہ حسین کا ہوگا خود پتا دے گا کہ میں حسین ہوں آپ دیکھنا ہے کون بولتا ہے ملاحظہ فرمائے کہ لالا یزید سامنے آ کر ذرا حسین کو دے یزید سامنے یزید سامنے یزید سامنے آ کرے ذرا حسین کو دے پتا 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 چلے کہ تجھے خون نہائے تری کیا ہے بتا نارے تپیو سانے لوگ کھڑو جائے سانے لوگ کھڑو جائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور جو سے یا حسین 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 نارے خیدی بھائی میں نے کہا تا شہباز مصیم صاحب سے شہبازی رنگوالے ہیں آپ باغل پھر میں جب پڑھتے ہیں ہم لوگ تو واقعی میں لگتا ہے کہ ہاں کوئی حسین ہے سامنے جس کے سامنے حسین کا دیوانہ پڑھ رہا ہے اڑیسہ بھی بس اسی نوعیت کا ہے میں چاہوں گا ایک رنگ آنا چاہیے پھر ایک مطبع ہاتھوں کو لہرا کے کہے دو یا حسین بڑھا دا فرمائے کہ یزید سامنے آ کر ذرا حسین کو دے یزید سامنے یزید سامنے آ کر ذرا حسین کو دے پتا پتا چلے کہ تجھے خون نے ہے طریقہ ہے اگر آپ کا بھی ہے تو ایک منتبہ اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ علماء کی موجودگی ہے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں ہے نا یہ دیوانوں کی محفل ہیں اور دیوانیں سمجھنا کہ چکرم نہیں پڑتے دل سے کام لیتے ہیں بات سچی ہے تو بتا دو ہے نا دیوانہ دل سے کام لیتا ہے سنیے گا ملادہ فرمائے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَيُّقِ تَدُو سَمَجھے نا ہے آواز آنے چاہیے تیوانوں آواز آئے انہیں تا فرمائے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَيُّقِ تَدُو سَمَجھے نا ہے وَلَا تَقُولُ وَلَا تَقُولُ لِمَيُّقِ تَدُو سَمَجھے نا ہے تو کربلا تو کربلا تو کربلا ملادہ چلوتے وہ زندگیں کیا ہے ملادہ ماشاء اللہ نماز عباس 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 خوش سگریہ اور مجھے بتا دی جہا کہ سمجم صاحب آپ قریشا میں پڑھ رہے ہیں میں آنکھ بن کر کے دس بیس کلام پڑھ سکتا ہوں میرے سامنے پتھر رکھ دیا جائیں پھر بھی میں پڑھنوں گا کیونکہ میں خود دیوانہ ہوں میں خود دیوانہ ہوں دو چار دیوانیں مل جائیں بس کام چل جاتا ہے میرا آپ مجھے دیکھتے رہیے میں اپنا کام کر کے نکلنوں گا اگر محبت لینی ہو آقا کی بارگاہ سے تو محبت کے ساتھ سنا ملازہ فرمائے کہ عرب کی نجے ہی حکومتیں کمارے کرے تھوکر پڑی ساوہ لوگا رحسان ہے تم پر مجاہدیں مریضت کا تو پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ بہت بڑا کنجوس ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھے گا شہباز بھائی دیکھے گا ملازہ فرمائے عرب کی نجے ہی حکومتیں کمارے کرے تھوکر عرب کی نجے ہی حکومتیں کمارے کرے تھوکرے بتا رہے ہیں مجاہدیں بہاں توری ایک کیا ہے بتا رہے ہیں مجاہدیں کہ عرب کی نجے ہی حکومتے کماری کرے ٹھوکرے عرب کی نجے ہی حکومتے کماری کرے ٹھوکرے عرب کی نجے ہی حکومتے کماری کرے ٹھوکرے بتا 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 رہے ہیں مجاہد بہادری کیا ہے بتا رہے ہیں مجاہد بہادری کیا ہے کہ سمجھ نہ پائے گا کوئی بھی بھی فقر اظہر کو سمجھ نہ پائے گا کوئی بھی فقر اظہر کو سمجھ نہ پائے گا کوئی بھی فقر اظہر کو سمجھ نہ پائے گا کوئی بھی فقر اظہر کو نہ جان پائے گا کوئی بھی فقر اظہر کیا ہے نہ جان پائے گا کوئی بھی فقر اظہر کیا ہے ماشاء اللہ اللہ برکتہ عطا فرمائے ماشاء اللہ یہ لاؤگ ڈاؤن کے بعد پہلا جلسہ ہے جہاں اتنا خوصورت مجمع ملا ہے اللہ برکتہ عطا فرمائے اچھا کتنے لوگ آسمان سے آئے ہیں ہاتھ پھائیے گا ڈائریکٹ کوئی نہیں کوئی نہیں ماشاء سب نے اممہ کا دکھ پیا ہے نا ارے ہاتھ اٹھا کے بتا دو پیا ہے نا اب آپ سے کہا جا کہ نعرہ لگاؤ یہ شیر سنو نعرہ لگاؤ یہ شیر سنو نعرہ لگاؤ بہت بڑا بے خوب شاعر ہوگا یار جو آپ سے کہے کہ نعرہ لگاؤ اگر دل پہ چوٹ لگیا اور دیوانہ خود نہ نعرہ لگا ہے اب میں پڑھتا ہوں جتنے ماں سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں میں ان کے لئے پڑھتا ہوں سنیے گا بات میں سچائی ہو تو ساتھ دینا ورنہ کہنا زمزم نکلو ٹھیک ہے بڑا عطا فرمائے ہمارے گھر میں برستی ہے رات دنِ رحمہ جن کی اممہ یہاں بیٹھی ہو وہ دیکھیں کہ میرا بیٹا ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا ہے جتنے کنجوس بیٹھے ہیں اس محلے میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سخاوت عطا فرمائے کچھ دیر بھی نہیں رہے ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں اب بھائی آنکھ ہم ہاتھا کہتا ہو گیا ہے ملاحظہ فرمائے ہمارے گھر میں برستی ہے رات دنِ رحمہ میں چاہتا ہوں پورا مجموع ہاتھوں کو لائرہ کے بولے سبحان اللہ جتنے ماں سے محبت کرنے والے وہ ہاتھوں کو لائرہ کے بولے سبحان اللہ اب جتنے چھکرائی کے نوجوان ہیں ان کے لئے شیر پتا ہوں کہ ہمارے گھر میں برستی ہے رات دنِ رحمہ ہمارے گھر میں برستی ہے رات دنِ رحمہ ہمارے گھر میں برستی ہے رات دنِ رحمہ نعرے تکبیر نعرے رسال فیضان تاج الشریعہ کانفرنس زمزم فتح پوری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسال ناد ویڈیو سننے کے لئے افتار نیٹورک کو سبسکرائب کریں